گائز جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کوبیڈ کی وجہ سے کتنی زیادہ مہاماری ہو گئی ہے لوگوں کے پاس کام کاروبار نہیں ہے مگر مین امپورٹنٹ ہم خاص طور سے بات یہ کرتے ہیں کہ ہاؤسپٹلز کے اندر بیڈ نہیں ہے ہاؤسپٹلز سٹاف جو ہے وہ کم پڑ رہا ہے اور خاص طور سے جو مین امپورٹنٹ بات ہے وہ ہے آکسیجن جو ڈاکٹرز نے خود اپنی باتوں میں بیعہ کیا کہ آکسیجنز ہمارے پاس بہت پہلے ہتم ہو اور کتنے زیادہ لوگ آکسیجنز کی وجہ سے اس ٹائم مر رہے ہیں دم توڑ رہے ہیں اس ٹائم سانس نہیں لے پا رہا ہے وہ صرف وجہ آکسیجن ہے کیونکہ اگر اس ٹائم پہ ان کو صحیح ٹائم پہ آکسیجن مل جائے تو وہ بلکل پرفیکٹ جائیں گے ہینڈ پمپ تیا جا رہا ہے ہاؤسپٹلز کے اندر اب تو خیر ہینڈ پمپ بھی ختم ہو چکے جو میں نے آر ایمل میں جا کر دیکھا تھا تقریباً جب میں آر ایمل میں آگیا تھا تو بہت سارے لوگوں کو پاس میں جو ہے وہ ہینڈ پمپ ملا ہوا تھا کہ ایک شخص جو ہے وہ لگتار ہینڈ پمپ کرتے رہیے اور ان کو سانس جو ہے وہ لگتار ملتی رہے گی یہ آکسیجنز کا کام ہوتا ہے کہ بس آکسیجنز لگ گئی بھر ڈریکٹلی ڈریکٹ ان کو سانس لینے میں کوئی بھی دکت نہیں ہوتی مگر اس بیچ ہماری ٹیم جو ہے وہ بہت پرفیکٹلی کام کر رہی ہے ہماری ٹیم نے ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے ایک بڑا فیصلہ لیا ہے کیوں نہ کہ آکسیجنز جو ہے وہ فری میں دے دی جائے ہے نا آکسیجنز کہاں دی جاری ہے پوری ویڈیو کے اندر بنے رہیے گا سب سے پہلی بات نہ آپ کو بتا دینا چاہوں گا آپ یہ نہ سمجھے کہ آپ کوئی مسلم ہیں آپ یہ نہ سمجھے کہ آپ کسی ہندو دھرم کے ہو یا پھر کسی سکھ دھرم کے ہو یا پھر آپ کرسچن ہو یا پھر آپ برمانو پنڈیتو آپ جو بھی ہو آپ جو بھی ہو آپ اپنے آپ کو یہ مس سمجھنا کہ میں کون سے دھرم سے بلانگ کرتا ہوں تو میں جاؤں گا تو مجھے ملے گی نہیں آپ کسی بھی دھرم سے ہو کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے بس ایک انسانیت جو ہے وہ زندہ ہونی چاہیے ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہماری ٹیم نے پوری آکسیجنز جو ہے وہ فری میں پروائیڈ کروانے کا بڑا فیصلہ لیا ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہاں پر میں آپ کو ایڈریس بتا دیتا ہوں آپ ڈلی کے ترکمان گیٹ پر جائیں گے ڈلی چھے ترکمان گیٹ پر جا کر آپ کھڑے ہوں گے وہاں پر پوچھیں گے آپ پہاڑی بھوجلہ کہاں ہیں پہاڑی بھوجلہ آپ کو کوئی بھی بتا دے گا یعنی کہ آپ یہ بھی پوچھیں گے کہ آکسیجنز کہاں مل رہا ہے سبھی جگہ سبھی لاکھوں میں پتا ہے کہ آکسیجنز جو ہے وہ ہماری ٹیم دے وہ پوری طرح سے پروائیڈ کرواری ہے آپ سبھی جگہ سے کہیں گے کہ آجی آکسیجنز کا مل رہا ہے پہاڑی بھوجلہ آپ کو کوئی بھی بھی بھیج جائے گا بلکل ترکمان گیٹ کے اندر یہ وہاں پر جائیں گے اور پلیس ایک بڑا ریکویسٹ یہ ہوگا کہ اگر آپ کے پاس چھوٹا سیلینڈر تو چھوٹا سیلینڈر لے کر آنا کیونکہ سیلینڈر کی بہت جو ہے وہ پرابلم چل رہی ہے اور تقریباً یہ مانو جن جن کو ہم نے سیلینڈر دیئے ہیں وہ سیلینڈر ابھی تک واپسی نہیں لے کر آئے ہیں اور جو میرا یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ بھی تو پلیس سیلینڈر واپسی وہیں پر ہی پہنچا دیں اتنا کسٹ کر لیں بھائی ایک جو ٹائم پر کام ہو رہا ہے تو اس کو کم سے کم دیکھ لیں اور بھی باقی ہے کیونکہ اوروں کبھی تو ہمیں خیال رکھ رہا ہے اوکسیجنز گیز بہت ساری ہے ہمارے پاس انلیمیٹیڈ اوکسیجنز گیز جو ہے وہ بھری پڑی ہوئی ہے یہ مت سمجھنا کہ اوکسیجنز کبھی ختم ہو گئی ہو نہیں ہوئی ہو بہت سارے سننڈرز بھرے پڑے ہوئے ہیں پورا ایک کنٹینر جو ہے وہ ہمارے پاس کھڑا ہوا ہے اور تقریباً آپ جتنی مرضی چاہے گیز لے سکتے ہیں اور آپ کو راستے میں بھی روکا جائے گا سافت سافت کے بتا دیجئے گا کہ بھئی اوکسیجنز کے کام سے جا رہا ہے ٹھیک ہے اگر آپ ہماری بات بھی کرا دیجئے گا کانٹیک نمبر آپ کو بہت سارے مل جائیں گے آپ ہماری بات بھی کرا سکتے ہیں تو کوئی بھی آپ کو پیرا ملٹری فورس وہ بہت ساری لگی ہوئی ہے تقریباً یہ مانو کہ ہم نے ہی لگوای ہوئی ہے جتنی بھی ساری پیرا ملٹری فورس ہے یہاں پر اور جتنے بھی سارے پولیس والے ہیں وہ بہت اچھی طرح سے یہاں پر ورک کر رہا ہے چاہے بات کریں راجبیر کی یا پھر بات کریں راجبیندر کی بہت اچھے سے جو وہ ورک کر رہا ہے اور ہمارے جو ایریے کے جو ایمل ہیں وہ بھی تقریباً ابھی تک اچھے سے کام کر رہا ہے تو میرا ایک بڑا ریکویسٹ یہی ہوگا کہ آپ آئے اور سلنڈر کی کوشش کرنے سلنڈر آپ کے پاس ہو تو وہ لے کر آنا بھائی نہیں تو ویسے بھی آ سکتے ہو اگر بہت چانس نہیں ہے مجبوری کے تین تو ہم وہ آپ کو کہیں نہ کہیں سے پروائیڈ جو ہے وہ کروائی دیں گے تاکہ آپ کے جو بھی مریض ہیں ان کی جان بچ سکے تو میں نے آپ کو بتا دیا پتا ترکمان گیٹ پر جب اب آئیں گے تو پہاڑی بھوجلہ کی جزتے بھی آپ کنفارم کر لیجئے گا جب پہاڑی بھوجلہ آپ کنفارم کریں گے تو آپ کو پتا چلی جائے گا ویسے سامنے سمپل سا ایڈریس ہے اور وہاں جتنے بھی آپ ترکمان گیٹ پر آتے ہیں آپ کی جزتے پوچھیں گے تو آپ کو کوئی بھی بتا دے گا کہ ہاں مل رہا ہے یعنی کہ وہ آپ کو چھوڑ کر آ جائے گا تو یہ میرا بڑا ریکویس اور زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر بھی کریں اس وقت ہم پاری بھوجلہ گلی چانی والی میں کھڑے ہوئے ہیں یہاں پڑ گیس کے سلڈر بھرکی دیا جا رہے ہیں اور لوگ دوسری راقتوں سے یہاں آ کر سلڈر بھروا رہے ہیں ایک ہمارے ساتھی یہاں کھڑے ہونا ہیں آپ نے نام بتا ہے آپ کہاں سے آئے ہیں بوراڑی سے آپ بوراڑی سے یہاں کیا کرنا ہے بھائی گیس بھروا نہیں تو سلڈر آپ نے لے کے آئیے یہاں سے مل رہا آپ کو لے کے آئے اچھا تو گیس کے پیسہ دی رہا ہے یا آپ کو پھر دیا جا رہا ہے آپ کو فرید دے جا رہا ہے تو یہ بولادی سے آئے ہوئے ان کا پیشنٹ ہے اور یہ گیس کا سلنٹا یہاں بھروانے آئے ہوئے دیکھئے یہ لاکھے کے لوگ کھڑے ہوگا یہاں پر کام کرتے ہوئے یہ دیکھئے یہاں پر کام شروع ہو رہا ہے یہاں پر کام کرتے ہو رہا ہے یہاں پر اسپادا لوگ کے اندر اوکسین ختم ہو چکی ہے